سمائن اب چونکہ چار پانچ دن میں عید ہے عید کا موقع ہے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خربانی کے اس واقعے کو ہر کوئی یاد کرتا ہے تو اسی نزبت سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی مختصر سی صیرت ہم سنیں گے محترم سمائن حضرت عبراہیم علیہ السلام کی صیرت کو کافی لوگوں نے بیان کیا ہے الگ الگ انداز سے اپنے اپنے انداز سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی صیرت کئی کتابوں میں آپ کو ملے گی اور قرآن مجید میں بھی آپ کی جو ہے صیرت کے کئی واقعات اور آپ کے مقام و مرتبے کے واقعات قرآن مجید میں بھی ملیں گے یہاں تک کہ دس بارہ آئیسے صورتیں ہیں قرآن مجید کے جس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تذکر آیا ہے سب سے زیادہ سور بقرہ میں آپ کا ذکر ہوا ہے پوری قرآن مجید میں سکسٹی نائن مرتبہ آپ کا ذکر آیا ہے اور آپ کے فرزن حضرت اسمائیل علیہ السلام کا بارہ جگہ پہ ذکر آیا ہے تو اس اعتبار سے حضرت عبراہیم علیہ السلام یہ ان موزس اور متبرک اور بابرکت پیغمبروں میں شمار کیے جاتے ہیں حالانکہ ایک لاکھ چوبیس ہدار پیغمبر آئے مگر چھ پیغمبر قول العظم پیغمبر گنے گئے ہیں تو اس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بھی نام ہے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چھے موزس پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے اور یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو آپ کے مقام و مرتبے کو سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جن کو آخری کتاب آخری شریعت دے کر آخری نبی بنا کر بھیجا ان کو حکم فرما رہا ہے کہ ابراہیم کی پیروی کرو تو یہ مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور یہ مقام آپ کو کیسا ملا آپ خالی صلی اللہ کے ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے سورہ بخرا میں ایک سو چوبیسوی آیت سے لے کر کئی آیتوں میں ایک ساتھ تذکرہ کی ہیں اللہ تعالیٰ اور کئی بارہ تیرہ صورتوں میں آپ دیکھیں گے سورہ حج ہے سورہ انکبوت ہے اور بھی دوسرے سورہ علی امران ہے سورہ انبیاء ہے تو اس طرح کے جو ہے دس بارہ سورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے ہم وہ پورا جو ہے آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ بہت بڑی اور لمبی جو ہے تفسیر ہو جائے گی تو اس اعتبار سے مختصر طور پر یہ دیکھئے کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام جو ہے پیدا ہوتے ہیں مبوس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے عراق کے اندر ایک مقام تھا عراق کا جو سنٹر تھا اس وقت پہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے سے پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے اگر وہ اگر آپ سنتے ہیں تو آپ کو یہ پورا واقعہ سمجھ میں آئے گا لیکن مدرم سامنہین یہ واقعات کو شروع کرنے سے پہلے یہ فقیری عرض کرنا چاہتا ہے کہ پورے قرآن مجید میں پچیس پیغمبروں کے نام ہم کو ملتے ہیں بعض نے اٹھائیس بھی کنائے ہیں تو اس اعتبار سے اگر آپ پچیس ہی بھی پکڑیں گے ٹونٹی فائی پیغمبروں کے نام آپ کو قرآن مجید میں ملتے ہیں تو یہ فقیر کی یہ خواہش ہے کہ آپ اپنی اولاد کو پیغمبروں کے نام ان کے واقعات بتائیے کیونکہ اس سے اچھا اور کیا آپ کو ملے گا آج ہم دنیا کے جو ہے ادھر ادھر کے کہانیوں کو سنتے ہیں آپ جو بھی فلم دیکھتے ہیں یا سینیما دیکھتے ہیں وہ کیا ایک خسم کی کہانی ہے اور وہ ایک ایزمشن ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہوگا لکھنے والے اپنے خیال سے لکھ دے دیں مگر آپ دیکھئے کہ وہ واقعات جس کو اللہ نے پوری توجہ کے ساتھ پیغمبروں کو بھیج کر لوگوں کی ہدایت کے لیے جو واقعات پیش کیے دنیا میں وہ قرآن مجید میں جو ہے ہم کو ملتے ہیں وہ سننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ یعنی کہ ون تھرڈ آف قرآن پورا پیغمبروں کے واقعات پر مبنی ہے اور ہم پیغمبروں کے واقعات سے بہت دور ہیں یہ فقیر نے دینی اجتماع میں مسلسل پورے پیغمبروں پر تھوڑا تھوڑا روشنیوی دال کا ہم لوگ پورا کیے تھے وہ سیرت النبی سیرت مہدی مہد علیہ السلام پوری مکمل بھی تھی کئی لوگ جس کو معلوم ہے کہ یہاں پر اتوار کے روز ایک گھنٹے کا دینی اجتماع ہوتا ہے اور یہاں اس مسجد میں دس منٹ کا روزانہ بیان ہوتا ہے مگر لوگ توجہ نہیں دیتے دیکھئے اگر آپ کو عشق ہو جائے تو آپ اس وقت کا انتظار کریں گے کہ آج کیا مجھے سیکھنے کو ملے گا پتہ نہیں کیا ایک اچھی بات مجھے معلوم ہو جائے گی دل کو لگے گا تو آپ کو خوشی ہوگی آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ آپ کا رب رب العالمین ہے آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کس کے بندے ہیں دیکھئے آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہمارا رب کتنا اچھا ہے یہ احساس آپ کی زندگی کو جو ہے خوبصورت بنا دے گا آپ کے جینے میں مزا آئے گا آپ کے اندر سے جو ہے حیبت پریشانی نکل جائے گی جب آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کا رب وہ رب ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے اور وہ سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے بولتا بھی ہے وہ ہر چیز کرتا ہے وہ ہر چیز پر خاضر ہے جب آپ کو یہ سب سننے کو ملے گا تو آپ کے اندر خدا سے محبت اور اس کا یقین پیدا ہو جائے گا جو غیب میں ہے وہ شہود میں آ جائے گا جو اب ہم کو نہیں دیکھ رہا آپ اس سے خریب ہوتے جائے وہ دیکھ جائے گا آپ کو مگر آپ خریب ہی نہیں ہوتے آپ اس سے محبت ہی نہیں کرتے جس سے بھی محبت کرتے ہیں دنیا کا اصول ہے آپ جس چیز سے بھی محبت کرتے ہیں اس کی معلومات زیادہ سے زیادہ معلوم کرنا چاہتے ہیں ہے نہیں بتائیے اس کی ہر عدا کو جاننا چاہتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں تو پھر آپ اگر محبت خدا سے کرتے ہیں تو پھر دیکھئے پھر یہی بات تو اللہ تعالیٰ کئی جگہ ہے پھر یوں بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں مومنین بندے ہیں وہ اللہ کی نشانیوں پر خورا فکر کرتے ہیں کتنی بڑی باتیں دیکھئے تو آپ جتنا سنتے جائیں گے اتنا آپ کو لذت آئے گی اور جیسا جیسے لذت آئے گی آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کس کا نام لے رہے ہیں آپ جڑے میں کس سے ہے آپ کو خوشی ہوتے جائے گی آپ کو جو ہے دنیا کے جو پریشانیاں ہیں آج جو لوگ پریشان ہیں جو ہے یہ پریشانیاں سے آپ باز آ جائیں گے آپ کو کوئی فکر نہیں ہوگی یہی بات تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں اولیاء ہیں ان کو در خوف نہیں ہوتا تو در خوف کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو یہ کب ہوتا جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں محترم سامین حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے عیراخ کے سندر کا جو علاقہ تھا اس علاقے میں اب آپ دیکھئے کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود تھا اور وہ وہاں کے بادشاہوں کے نام اکثر نمرود ہوتے تھے تو اس کے والد یا کسی سے نام جوڑ کر بکارا جاتا تھا تو یہ نمرود بن کنان اس کا نام تھا اور اس کی عمر چار سو سال رہی اور جہاں پر یہ حضرتِ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وہاں کے حالات کا آپ اندازہ لگائیے یہ بات آپ کو جو کہیں جا رہی ہے یہ تین ہزار یا چار ہزار سال کی بات ہے تو اب وہاں پر کیا ہوا وہاں کا جو بادشاہ تھا وہاں کے جو لوگ تھے ریایہ تھی وہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے بتوں کو خدا مانتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت ہم کو یہ دے گا فلاں بت ہم کو یہ دے گا یہاں تک کہ لوگ آسمان پہ جو سورت چاند ستارے ہیں اس کی بھی پوجا کرتے تھے اور اس کو بھی جو ہے خدا مانتے تھے کتنا بڑا شرک ہوا دیکھی آپ ایک تو ہاتھ سے بدنائے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے اس کو خدا مانتے تھے اور پھر آسمان پہ جو ہے جو چیز دکھ رہی اس کو خدا مان لے رہے ہیں پھر وہ لوگ تو ایسے بھی تھے کہ جو ہے زہل اور مشتری تاروں کے نام بھی ہے تو ان ناموں سے جو ہے ان تاروں کو پرستش کرتے تھے تو برحال وہ اس موقع پر نمبرود نے یہ کیا اس نے یہ سنچا کہ جب اتنے سو لوگ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں تو کیوں نہ اس کی بھی پوجا کی جائے اس کے جو ماننے والے تھے اس کے اطراف کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو کچھ نہ کچھ بول کے برگر آنے والے ان لوگوں نے اس کو بھی یہ کہا کہ تم بھی خدا ہی دعویٰ کر دو تم نمرود بھی خدا ہی دعویٰ کرنے لگا تو لوگ اس کی بھی پوجا کرنے لگے اور اس سے وہ خوش ہوتا تھا کچھ نہ کچھ ایسی ترقیبیں نکالتے تھے کہ یا یا اس کو جو ہے خدا مانے اور وہ جو ہے خوش ہوتا تھا جھوٹی شان اس کے ایگو میں آ کر وہ دعویٰ کرتا تھا میں بھی خدا ہوں میں بھی یہ دے سکتا ہوں میں بھی وہ دے سکتا ہوں ایسے وہ دعویٰ کرتا تھا ایسے ماحول میں وہ جو نمرود تھا اس نے ایک خواب دیکھا خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک ایسا تارہ نکلا ہے جس کے سامنے سورج پھکا پڑ گیا اور چان بھی جو ہے خیب ہو گیا چان کی بھی روشنی ختم ہو گئی سورج پھکا پڑ گیا اس کی بھی روشنی کوئی کام کی نہیں ہے اتنا زبردست تارہ نکلا ہے فوراً اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اب وہ تمام نجومیوں کو تمام اس وقت کے جو ہے پجاریوں کو سب کو بلا کر وہ پوچھتا ہے کہ میں نے ایسا تارہ دیکھا ہے تمہارا علم کیا کہتا ہے مجھے اس کی جو ہے یہ تارہ کی جو وہ جو خواب میں نے دیکھا اس کی تعبیر بتاؤ تو کئی لوگ کئی بتائے تعبیریں مگر ایک نجومی نے کہا کہ دیکھو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے اور یہ ہی ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تم پر غالب آ جائے گا تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا تمہارے تمام بوتوں کو بھی جو ہے مٹا دے گا ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ اسی سال پیدا ہوگا ایسے واقعات موسیٰ علیہ السلام کی بھی جو ہے سیرت میں آپ کو ملتے ہیں مگر یہ نمرود کا واقعہ ہے تو اب آپ دیکھئے کہ ہوا یہ کہ جب اس کو یہ پتا چلا تو اس نے کہا کہ اب یہ سال جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان سب کو خطر کر دالو ان سب کو خطر کر دالو تو اب جیسے یہ اعلان ملا کہاں کہاں کون کون عورت حاملہ عورت ہے اس پر نظر رکھنے لگے اب یہاں جو ابراہیم علیہ السلام کی والدہ تھی جن کا نام عمیلہ تھا عمیلہ جس کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور ان کے والد کا نام جو ہے آذر تھا بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ وہ ان کے چچا تھے مگر ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے اور بڑی تحقیق کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے والد کا نام آذر تھا آذر اور عمیلہ ان کی والدہ کا نام تھا تو جب یہ اعلان ہوا پہلے تو یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ پیٹ سے ہے حاملہ ہے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کافی ٹیم تک پتہ نہیں چلا اور یہ بات جب زوروں سے پھیلنے لگی کہ بچوں کو مارا جا رہا ہے اب جب بچہ پیدا ہونے کے دن بہت ہی قریب آگئے تب آپ کو جب پتہ چلا والدہ کو بھی کہ آپ کو پیٹ میں بچہ ہے آپ حاملہ ہے تو آپ نے ایک ترکیب نکالی اپنے بچے کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ سنچا کہ پہلے تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے گھر میں بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کیونکہ ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا کافی دنوں کے بعد ان کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے یہ کیا کہ گھر کے دور پہاڑی علاقے میں وہاں پر ایک غار تھا جس کو وہ پہچانتی تھی کیونکہ پہلے کے جو لوگ تھے آج سے تین ہزار چار ہزار سال پہلے یہ وادیوں سے پہاڑوں سے اچھی طرح واقف ہوتے تھے آج کے ایسا ان کے شہر نہیں ہوتے تھے اتنا خریب اور اتنے بڑے بڑے شہر نہیں ہوتے تھے تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک غار میں جو ہے جانے کا پلان دالا اور جو ہے اس میں جو ہے آپ تھوڑا کھانے پینے کا آئٹم لے کر وہاں پر پہنچی بی بی جو ہے جو ان کی جو والدہ تھی ان کی والدہ نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے ان کو اس وقت نہیں معلوم تھا کہ یہ بچہ کون ہے پیغمبر ہے ان کو نہیں معلوم تھا والد والد کا کام کیا تھا وہ بودھ بناتے تھے لکڑی کے بودھ بنا کر بازار میں بیشتے تھے یہ ان کا کام تھا اور بھی ان کے دو بیٹے تھے ہاران بھی ان کا نام آیا ہے ایک اور ایک جو ہے بھائی ابراہیم علیہ السلام کے ان کا نام رواہتوں میں آیا ہے برحال ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے وہ ان کی والدہ جو ہے غار میں جا کر پہلے تو وہ معلوم نہیں ہونے کے لیے ڈھیلے ڈالے کپڑے پہن کر ایک شال لے کر کھانے پینے کا سامان لے کر وہاں چلے گئی اور غار میں بچہ پیدا ہوا پھر اس کے بعد انہوں نے اس کی جو ہے پرورش کرنا شروع کر دی چند دنوں کے بعد جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو وہ جو ہے غار کے سامنے پھتر لگا کر بچے کو غار میں رکھ کر تاکہ کوئی جنگلی جانور نہ گھج جائے کوئی تکلیف نہ دے دے یہ سوچ کر جو ہے پھر اس کے بعد کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے وہاں پر جو بھی خدمت ہوتی کرتے واپس آتے اب جو کئی دن تک وہاں تھی والدہ ان کی اب جو ہے وہاں سے شہر کو جو ہے اپنے جہاں ان کا شہر تھا اس میں آنے لگی جانے لگی ایسا ہوتے ہوتے کئی دن کئی مہینے کئی سال چلنے لگے ادھر ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے ہونے لگے اب جو خالی دودھ پیتے تھے اب جو ہے اب ان کو تھوڑا ہوشیاری بھی آگئی تھوڑا سمجھ بوجھ بھی آگئی تب والدہ سے پوچھنے لگے کہ میں کوئی یہاں کیوں بن کر رہے ہیں بات کرنا بھی آگیا بلے میں کوئی یہاں کیوں بن کر کے جا رہے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں پھر کبھی کوئی چمٹی کو پکڑتے تو سنچتے یہ کیا ہے کوئی کیڑے کو پکڑ کے دیکھتے تو یہ کیا ہے اب وہ چوڑی کیا ہے چمٹی کیا ہے یہ پرندہ کیا ہے اب ان کو سوالات اتنے ہوتے تھے اکثر بچے سوالات بہت کرتے دیکھیں آپ ابراہیم علیہ السلام کے عادت یہ تھی کہ سوالات معلوماتی سوالات کرتے تھے یہ کیسا وہ کیسا اب چونکہ وہ اکیلے تھے کوئی بچے ملینے تھے اب ان کو جو ہے اکیلاپن بھی محسوس ہو رہا تھا تو اب انہوں جو ہے یہ کیسا وہ کیسا والدہ جب بھی آتی دھیر سارے سوالات جمع کر کے رکھتے تھے جیسے والدہ آتے ہی پورے سوالات کرتے اب ان کو جواب دینے کے لئے ایک والدہ ہی تھی پیچاری جو ہے پورے جوابات دیتے وہ کرتے اب اس کے بعد ہوتے ہوتے ان کو جو ہے وہ بڑے ہونے لگے بڑے ہوتے گئے اب ان کو جو ہے یہ بھی پتا چلا والدہ نے بتایا کہ دیکھو جو ہے ایک چیز دوسری چیز سے طاقتور ہوتی ہے تو اب انہوں ہر چیز کا نام لیتے یہ کیسے طاقتور ہے وہ کیسے ہے پورے معلومات حاصل کرتے جاتے تھے اب یہاں پر دیکھئے آپ جنگل کے اندر غار کے اندر آپ بڑے ہوئے یہاں تک کے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سن بلوک کو پہنچ گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوبصورت تھے بہت ہی خوبصورت تھے آپ اس روایت سے بھی ہم کو پتا چلتا ہے آپ کی خوبصورتی کا کہ پہلے تو یہ سنیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے رسول اللہ علیہ وسلم کے لئے بی بی آئیشہ فرماتی ہے کہ لوگوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کٹ لئے ان کی خوبصورتی کے سامنے اور ان کو پتا نہیں چلا کیونکہ خوبصورت چیز دیکھ رہے تھے تو ہاتھ کتراز وہ پتا نہیں چلا تھا بی بی آئیشہ فرماتی ہے اگر وہ عورتیں ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کو